میرے بھائیوں گبرانے کا وقت نہیں ہے دھبنے کا وقت نہیں ہے کہیں پہ لپک جانے کا وقت نہیں ہے اب وقت ہے اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہم اپنے قائد محترم کو بھی یہ بات پورے یقین کے ساتھ واضح کر رہے ہیں ہے ہمارے قائد محترم آپ ایک قدم اٹھائیں گے ہم دس قدم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکہ قولی احمدک اللہم یا مجیب کل لسائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلا آلہی واصحابہی زب الفدائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم العمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ خوشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ امام المرسلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدیہ خاتم النبیین مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کل ہمی منظہن ان شریکن فی محاسن ہی فجوحر الحسن فیہ غیر منقسمی یا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکہ خیر الخلق کل ہمی اللہ تبارکہ و تعالی جل جلالہ و ام نوالہ و اتم برہانہ و آزم شانہ و از اسمہ و جل ذکرہ کی حمد و سنہ حضور نبی اکرم نور مجسم شقی معظم دستگیر جہان غم گسار زمان حامی بے قسان سید سروران سیاح لا مقام قائد المرسلین خاتم النبی جین احمد مجتبا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم آکے دربار گوھر بار میں درود و سلام کا حدیعہ ارز کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء زمین احتشام معزز سامین و ناظرین کرام رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم تمام احباب کو مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور کے اندر ایک عظیم الشان لبائک اسلام کانفرنس کے اندر شرکت کی توفیق مل رہی ہے دعا ہے کہ رب زلجلال ہم سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے احباب زیوکار مرکز سرات مستقیم کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ جب بھی اسلام پر یا اسلام کے کسی پہلو پر کسی جانب سے بھی گفتگو کی گئی الحمدللہ یہ مرکز سرات مستقیم کا ترہ امتیاز ہے دفاع اسلام کے لیے دفاع ناموس رسالت کے لیے دفاع ناموس صحابہ کے لیے اور دفاع ناموس اہل بیت ادھار کے لیے دفاع نظرات اولیاء اکرام کے لیے صفحے اول میں کھڑا مجاہد جو نظر آتا ہے اللہ جللہ جلالہو نے یہ سہرہ اگر کسی کے سر پہ رکھا ہے تو وہ مرکز سرات مستقیم ہے مرکز سرات مستقیم جس نے پوری دنیا کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ جس دین کا سہارہ لے کر ہی انسان اپنی دنیا و آخرت کی بلائی اختیار کر سکتا ہے اگر اسلام کی چھتری سے کوئی دھائیں بھائیں بھاگتا ہے کبھی بھی وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا آج کی لبیٹ اسلام کانفرنس جس ہستی کی زیر سر پرستی انعقاد پذیر ہے وہ ہستی قنزل علماء مفقر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف حاصف جلالی حافظ اللہ تعالی جس میدان کے اندر بھی آپ اترے ہیں جس میدان میں بھی آپ نے قدم رکھا ہے ہر میدان کے اندر اسلام کی حقانیت کو واضح کیا ہے وہ عقیدہ توحید کا میدان ہو عقیدہ رسالت کا میدان ہو ناموس صحابہ کی بات ہو ناموس اہل و بیٹ اتحار کی بات ہو قنزل علماء نے مرکز سرات مستقیم کے پلیٹ فارم سے تحریک نبیع کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پلیٹ فارم سے تحریک نبیع اسلام کے پلیٹ فارم سے تحریک سرات مستقیم انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے اس بات کو واضح کیا ہے اسلام نے جن بیٹوں کو جنم دیا ہے اسلام نے پردرس جن بیٹوں کی کی ہے یہ بیٹے اسلام کے ہر لمحے کے اندر ہر پل میں ہر گھڑی میں لبیع یا اسلام کے نعرے لگاتے رہیں گے اور اس بات کو واضح کرتے رہیں گے اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام کو یہودیت کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو عیسائیت کے کندے پر سواری کی حاجت نہیں ہے اسلام وہ عظیم دین ہے جو خود اپنے قدم مضبوط رکھتا ہے اسلام وہ عظیم دین ہے جس دین کو سہارے کی حاجت نہیں ہے یہ دوسرے عدیان کے لیے سہارہ بننے کے لیے آیا ہے اس واسطے کنزل علماء کا یہ پیغام جس پیغام نے پوری دنیا میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس دین کا سہارہ جس وقت انسان لیتا ہے یہ دین اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے یہ دین دین اسلام ہے رب ذوالجلال نے بھی واضح کر دیا قرآن کے اندر وَمَنِ جَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَا جُوْقْبَلَ مِنْ کہ اسلام کے سوا اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا ہرکس اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اس واسطے مرکز سرات مستقیم میں آنے والو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اسلام نے وہ چھتری محیع کی ہے جو چھتری بدعقیدگی کے لیبل سے بھی پری ہے تمہیں مرکز سرات مستقیم نے وہ اسلام کی صورت عطا کی ہے جو صورت پہ دات ہے تمہیں اسلام مرکز سرات مستقیم نے اسلام کا وہ سائبان عطا کیا ہے جس میں ناموس رسالت کی پہرداری بھی ہے جس میں ناموس صحابہ کی پاسبانی بھی ہے جس میں اہلِ بیتِ اتحار کی محبت بھی ہے اور جس میں اولیاء اکرام کا عدو احترام بھی موجود ہے اس واسطے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں گبرانے کا وقت نہیں ہے دھبنے کا وقت نہیں ہے کہیں پہ لپک جانے کا وقت نہیں ہے اب وقت ہے اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہمارے قائد محترم کنزل علماء نے جیل کی سلخوں کے پیچھے رہ کر بھی نہ دھب کر نہ جھک کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جس نے بھی کھڑے ہو رہا ہے وہ اپنے مضبوط قدم لے کر کھڑا ہو جائے ہم کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے کسی میدان میں بھی کسی کو جھکنے نہیں دیں گے اس واسطے آج ہم اپنے قائد محترم کو بھی یہ بات پورے یقین کے ساتھ واضح کر رہے ہیں ہے ہمارے قائد محترم آپ ایک قدم اٹھائیں گے ہم دس قدم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے قائد محترم نے جیل کی سراخوں کے پیچھے بیٹھ کر بھی ہمارے سر کو جھکنے نہیں دیا ہم بھی اپنے قائد کو واضح کر رہے ہیں آپ ایک قدم چلنے کا اشارہ کریں گے ہم دس قدم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم وقت سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے قائد محترم جب واضح کر چکے ہمارا جو جرم ہے اس جرم کو جس کورٹ میں تم ثابت کرنا چاہتے ہو ہم ہر میدان میں اس کو ثابت کرنے کے لیے حاضر ہیں ہمیں سنتوں سے ہی ہم بتویں گے کل بھی الحمدللہ مرکز سرات مستقیم سے اٹھنے والی آواز وہ حق کی علمبردار تھی اور آج بھی مرکز سرات مستقیم سے اٹھنے والی آواز حق کی علمبردار بن چکی ہے مرکز سرات مستقیم سے اٹھنے والی آواز